تو پھر بسائنی کے اوپیرمنٹ کے لئے روانہ ہو گیا اور اوپیرمنٹ میں وہاں پہ اسے ریسیو کرنے والا جو شخص تھا وہ تا گریشانو اب گریشانو کہوں نا گریشانو پورشا کا یہ نوکر ہے ویٹنگ میڈ ہے یہ گریشانو ایک لڑکا ہے ایک مین ہے تو گریشانو نے اسے ریسیو کیا اور اسے لے کر گیا وہاں پہ پورشا کے پاس یعنی کہ جو پورشا جہاں پہ رہتی تھی اس گھر میں اس مکام میں جو کہ ایک بڑا مکام تھا وہاں پر یہ چلا گیا اب گریشانو وہاں پہ اس نے جو اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس رادے سے آیا ہوں کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند بھی کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور بڑے ہی کم وقت میں بڑے ہی کم وقت میں اس نے پورشا کو منا لیا اور پورشا کو مان گئی اس سے شادی کرنے کے لیے پھر اس کے بعد اس نے صاف پھر بسینیوں نے جو انا پورشا کو صاف صاف کہا کہ اب وہ اتنا امیر نہیں ہے وہ الگ بات ہے وہ کسی امیر کرانے سے تعلق رکھتا ہے لیکن کہ والد کے طرف سے اس سے زیادہ اگراثنی پیسے نہیں ملے اور اس کے جو ویلت کے حوالے سے جو اس کی جو کنڈیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے پھر جب پورشا نے دیکھا کہ یہ صاف صاف میرے ساتھ بات کر رہا ہے اور اس نے جو انا ساری کہانے بھی اس کو بتائی کس طرح انتونیوس اس نے پیسے لیئے تھے پھر پورشا نے کہا پورشا نے پھر آپ کو ڈی پریز کیا ڈی پریز کہ اندبر اس نے بھی اپنے آپ کو جان آپ نے جو ویلئوز کے سامنے اتنی بڑی نہیں کہی کہ میں اتنی اچھی ہوں میں اتنی امیر ہوں اس طرح کچھ نہیں کہا اس نے بلکل صاف کہا اس نے کہا کہ میں بھی پڑی لکھی نہیں ہوں میں کبھی سکول نہیں گئی ہوں لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی سندگی کے آشوبے مجھے اگر آپ کی ضرورت پڑے آپ کی ہلپ کی ضرورت پڑے آپ کی گائیڈ لائن کی ضرورت پڑے تو پلیز آپ مجھے گائیڈ کیجئے گا اور ساتھ میں وہ دونوں پوچھتے پھر پورشاہ نے بسنیو کو ایک رنگ دی اور اس سے یہ کہا کہ آج سے یہ رنگ میں تمہیں دے رہی ہوں اور اس کے ساتھ جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے آج سے جو اس چیز پر بھی میرا اختیار ہے اس چیز پر آپ کا بھی اختیار ہے لہٰذا اسے آپ اپنے ساتھ سنبھال کر رکھنا اور اس کی فاضد کرنا اور اسے اپنے آپ سے کبھی بھی جدہ نہیں کرنا یہ ریکماری بات یاد رکھنا کیونکہ آخر میں اس پر ایک اور ڈراما ہونے والا ہے ٹھیک ہے چلی آگے چلتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیٹ فکس کر دی اپنے شادی کے لیے لیکن اس وقت جب نیریسا نیریسا اور گریشن بھی وہاں ہو دیتے نیریسا یہ فیمیل میٹ تھی اور یہ جو گریشن ہو یہ میل میٹ تھا یہ دونوں نہ کرتے اب ان دونوں نے وہاں پر گریشن انہیں انہیں وش کیا جب انہوں نے کہ انہوں کی چھادی کے لیٹ بھی فکس ہو گئی ہے تو گریشن انہیں وش کیا وہاں لیوبادی دی اور اس وقت ایک خواہش ظاہر کر دی کہ اپنے جو نا لیڈی جو لورڈ لیڈی یہ جو بلکہ یہ پورشہ ہے پورشہ کو یہ کہا پورشہ اکسلام نے یہ اپنے خواہش ظاہر کر دی اور اجازت بھی اس سے مانگ لی اور اس سے کہا کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں اسی تاریخ پر جس تاریخ پر آپ اور بسینیوں اکسا شادی کریں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں کس سے شادی کرنا چاہتے ہو یا کس سے شادی کرنا چاہتے ہو آپ ذرا میں بھی پتا چلے تو اس نے کہا کہ میں نیریسا سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا اسے اپنے بی بی بناؤں گا لہٰذا پھر یہ کنفرم کرنے کے لیے پورشاہ نے کہا نیریسا سے اوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے پھر نیریسا نے کہا جی ہاں بالکل یہ بات سچ ہے اگر آپ ہمیں اجازت دے شادی کرنے کی پھر اس نے کہا مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ دونوں کی بھی شادی ہو جائے پھر بسینیوں بھی خوش ہوگا کہ ہمارے جو شادی کے دعاوات وہ تو بہت شاندار ہوگا کہ اس دن آپ دونوں کی بھی شادی ہو جائے گے لہٰذا آپ یہ سب خوش تھے خوش تھے لیکنگ کہ میسنجر کیم and their happiness was sadly crossed by a letter اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا اب میں آپ بتاتا ہوں جب وہ لیٹر دیکھا بسینیوں نے تو بسینیوں کا رنگ اڑ گیا بسینیوں کا رنگ اڑ گیا ایسا جو باقی لوگ تھے جو اس کو دیکھ رہے تھے پورشاہ کو تو ایسا لگا شاید اس لیٹر میں اس کی کسی جو ہے نا کسی عزیز کی جو ہے نا death کی خبر ہو اس طرح سے محسوس ہوا کیونکہ بسینیوں بہت پریشان ہوا اس کی جو خوشی تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کا رنگ بھی اڑ گیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا وہ لیٹر تھا کس کی طرف سے کس کو وہ لیٹر تھا اینتونیو کی طرف سے اور بسینیوں کے لیے تھا اس میں یہ لکھا تھا اینتونیو نے کہا پیارے بسینیوں میرے جو چپس ایکسپیکٹڈ تھے جس ڈیٹ کو وہ نہیں پہنچے اور یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ اب کہاں پر ہے لہٰذا میرے موت تو پکی ہو گئی ہے لیکن مجھ اس کا کوئی دکھ نہیں ہے میں تو صرف آخری بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ آ جائے میں آپ کو آخری بار دیکھ سکوں اور آپ کو فیر ویل کہہ سکوں تو جب اس لیٹر کو پڑھا لیٹر کو پڑھنے کے بعد بسینیوں نے پھر جو اینتونیو نے پر پورشا سے یہ کہا کہ کس طرح آئینتونیو نے اپنی جان جونکے میں ڈال کر اس کی مدد کی تھی کس طرح شائع لاک سے اس نے پیسے ادار لیے تھے اور پھر جب پورشا نے یہ جب پورشا کو یہ پتا لگا کہ یہ دیکھیں پورشا کے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دیکھیں اینتونیو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے بسینیو کے کس طرح اس نے مدد کی ہے تو لیازہ اس نے کہا کہ اس طرح کے دوست کی بھی جان بچانے چاہیے اس نے یہ کہا پھر پورشا نے ایک خواہش ظاہر کی کہ لیازہ آپ اس طرح کریں بسینیو سے کہا آپ جا کے آپ جا کے پھر دوست کی مدد کریں اور میں آپ کو گوڑ دوں گی پیسے دوں گی جس طرح سے بھی آپ بردوست کی جان بچا سکتے ہو جا کے آپ اسے بچائے پھر انہوں نے اس سے پہلے تو انہوں نے ایک اور ڈیٹ فکس کی تھی اپنی شادی کی لیازہ اس نے کہا آج ہی شادی کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میری دولت ہے یا میں خود ہوں ان سب پہ آپ کا اختیار ہوگا لیگر ہی تم اسے استعمال کر سکتے ہو لیازہ پھر انہوں نے شادی کی اور گریشینو اور نیریسا کی بسی دن شادی ہوئی تھی تو پھر یہاں سے جلدی جلدی پورشا نے بسینیو اور گریشینو کو ایک ساتھ بیج دیا وینس کے لئے اب وہ جب آنی وینس پہنچے تو دیکھا بسینیو نے اپنے دوست کو کہ وہاں پر اندونیو جو انہوں نے جیل میں ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوا پھر بسینیو اور گریشینو دونوں ایک ساتھ نکل گئے وینس کے لئے اندونیو کی جان بچانے کے لئے لیکن یہاں پر بیٹھی پورشا پھر بھی فکر منتی کہ کس طرح میں ان کی اور ارد کر سکتی ہوں کس طرح میں اندونیو کی جان بچانے میں اپنا جانرک در ادا کر سکتی ہوں کوئی ایسا پوسیبل وی ہے تو اس کو خیال آیا کہ اس کا جو ایک جانے والا ہے جس کا نام ہے بلیریو بلیریو ایک لایر تھا وہ ایک کانسٹرین دلات ہے یعنی کہ وہ لایر تھا تو اس نے کیا کیا پورشا نے ایک خط لکھ ڈالی اور وہاں پر پورا جو سچویشن تھا اور کیس تھی وہ وہاں پر لکھ ڈالی اور اس نے وہاں پر اس کی اسسٹنس مانگ لی کہ آپ ہم اسسٹ کرے کس طرح اس کو سولف کر سکتے کس طرح اندونیو کی جان بچا سکتے ہیں تو بلیریو نے اس خط کا جواب بھی دیا اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو گیٹ اپ ہوتا ہے جس طرح کس طرح کے لباس بنتے ہیں لایرز وہ جو لباس ابو بھی اس کے ساتھ بیج دے جئے گا تو جب واپس آیا یہ میسنجر یعنی کہ پہنے تو بلیریو کی طرف گیا پھر وہاں سے واپس آیا تو اس کے پاس یہ خط کا جواب بھی تھا اور ساتھ میں اس کے پاس یہ جو لباس تھا دونوں جونا گارمنٹس تھے ایک کلر کے لیے لے کر آیا تھا ایک جونا ڈریس اور ایک ڈریس لایر کے لیے بھی لے کر آیا تھا تو پورشا اب جونا بن گئی ایک لایر اس نے جونا اپنے آپ کو ڈسکائز کیا ڈسکائز کا مطلب ہے اوریجنل آئیڈنٹیٹی اس نے جونا اپنے اوریجنل آئیڈنٹیٹی کو چینج کر دی اور اسے چپا دی ساتھ میں وہ ایک لایر بن گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اپنے ساتھ بن گئی اور نیری ساتھ کو جونا اس نے کہا کہ یہ میری کلر کیا اور اس کی بھی جونا جو گیٹ اپ تھی ظاہری وہ چینج ہو گیا وہ کلر بن گئی تھی اب یہ دونوں نکل گئے جلد ہی وینس کے لئے اور جس دن وہ وینس پہ پہنچ گئے دونوں تو وہاں پر یہ ٹرائل کا دن تھا ٹرائل یعنی کہ اس کیس کا جونا یہ دن تھا وہاں پر جب وہ چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ کورٹ آوس میں سینٹ آوس میں وہاں پر ڈیوک میں یا ڈیوک کہتے ہیں نواب کا وہاں پر سب سے جو بڑا عوضہ تھا وہاں پروں کا وہ ڈیوک بھی وہاں موجود تھے اور ساتھ میں بھاگی سینٹرس بھی موجود تھے اور اس نے دیکھا کہ بسینیو وہاں پر بہت زندہ ہے اور وہ آئیتوئیو کے پاس کڑا ہے اور انگریشلو کی بھی اس نے دیکھا اب یہ یہاں پر جب انٹر ہو گئے یہ دونوں وہاں پر سب سے پہلے اس نے وہ ایک لیٹر تھا بلیریو کی طرف سے کس کی طرف سے بلیریو کی طرف سے ڈیوک کے نام کہ یہ جو دو شخص ہے ان کو میں نے بیٹھ دیا ہے یہاں پر یہ جو پورشا اب بن گئی تھی وہاں پر اس نے اپنا نام چیچ گیا بلتصر کہ یہ جو بلتصر ہے یہ ایک نیولی ڈیریجوئٹ ہے اور یہ میری طرف سے کیس لڑے گا اور ساتھ میں میں اس نے نہیں آسکا ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں تو ڈیوک نے جازت دے بھی بلتصر کو یعنی پورشا کو کہ وہ اس کیس کو پروسیٹ کرے وہ اس کیس کو جو نہ لڑے